میر زہرام ملک تیزی سے سیریاں اترتا نیچے آیا تھا اس کے پیچھے ہی سہرام اس کا مینجر اسسٹینٹ اس کا کوٹ اور لیپ ٹاک لیے تقریب باغ رہا تھا کیونکہ اس کے بوس کو پسند نہیں تھا آل سی پان سہرام اسے آج کی میٹنگز کی ٹائمنگز بتا رہا تھا اور سہرام ملک تیزی سے چلتے ہوئے بھی اس کی باتیں گھو سے سن رہا تھا وہ ڈائننگ تک پہنچے تو سہرام سب کو سلام کرتا باہر گاڑی کی طرف چلا گیا جبکہ میر زہرام آہستہ سے سلام کرتا اپنی کرسی کے سیٹ کر بیٹھ گیا بیٹا ٹائم سے گھر آیا کرو کل بھی میں گئے رات تک تمہارا انتظار کرتی رہی لیکن تم آئے ہی نہیں پھر تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا رات میں سائیما بیگم فکرمندی اسی سے دیکھتی بولی تھی جو چھوڑی اور کانٹے سے تیزی سے بوائل دیکھ کھا رہا تھا بتائی امی میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں انتظار نہیں کیا کریں آج کل کام زیادہ ہے تو نہیں آ سکتا جلدی اور ویسے بھی آپ کو نہیں چاہیے کہ ٹینشن لے کر اپنی طبیعت حراب کریں وہ ازہد سنجید کی سے بولا تھا لیکن اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام اور فکر بھی تھی خود بتاؤ جب بچے رات تیر تک گر نہیں لوٹیں تو ایک ماں کیسے ٹینشن نہیں لیا کرے وہ دکھی ہوتی بولی تو زیہرام نے چوست کا گلاس ٹیبل پر رکھا ان کی جانب دیکھا باقی سب ہموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جی میں کوشش کروں گا آئندہ وقت پر آ سکو میر آپ کل یونی سے دیر سے کیوں لوٹے تھے ایکزیمز بھی ہو چکے ہیں تو اب تو سٹڈی بھی زیادہ نہیں ہے نا آپ کی پھر وجہ جان سکتا ہوں دیر سے گھر آنے کی زیہرام سائمہ بیگم کو جواب دے کے بیک وقت میر حادی سے محاطب ہوا تو اس نے حیرت سے سر اٹھایا تھا یعنی زیہرام کی نظر ہر جگہ رہتی تھی وہ ان سب سے لا پرواہ ہر کس نہیں تھا حادی کے دیکھنے پر زیہرام نے آئی پر اچھکا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ صرف ایک لمحے کو گربڑایا تھا بھائی وہ حسام کچھ دنوں سے absent تھا تو اسے نوٹس بنانے تھے اس لیے میں اسے کمپنی دینے کی حاضر کچھ دیر رک گیا تھا وہ بھی میر حادی تھا ہچکچانا تو اس کے ہون میں ہی شامل نہیں تھا اس نے بہت کونفیڈن سے جھوٹ بولا تو میر سے حیرام نے بس ایک چانچتی نظر اس پر ڈالی مگر اس کے چہرے پر اتمنان دیکھ وہ بھی کچھ مطمئن ہوا تھا ہم لیکن آئندہ تم یونیورسٹی ٹائمنگ کے بعد وہاں نہیں رہو گے اور کبھی کوئی مجبوری پیش آئے تو پہلے مجھے کال کر کے انفارم کرو گے وہ اپنے پورو پلہچے اور لبو لہچے میں بولا تو میر حادی نے حفقی سے اس کی طرح دیکھا بھائی پلیز یار اب میں کوئی بچہ نہیں رہا کہ آپ اتنا پرشان ہو جاتے ہیں میری باتوں پر اب آپ بچائے ٹینشن لینے کے ریلیکس رہا کریں میں اپنا حیال ٹرک سکتا ہوں میر حادی منسنوئی نرازگی سے بولا تو زہرام نے ذرا غصے سے سگھوٹ کر دیکھا تو وہ نظر نیچے کر گیا میرو نہیں اٹھی ابھی تک زہرام کو میرال کا حیال آیا تو اس نے سائمہ بیگم سے سوال کیا ہم میں اب جا رہا ہوں وہ اٹھے تو اسے کہیے گا مجھے کال کر کے بتا دے اسے کیا کیا چاہیے کل کہہ رہی تھی کچھ چیزیں لینی ہیں اسے تو میں یاسر ملازم سے منگوا کر گھر بجوا دوں گا وہ اٹھتا ہوا باب بولا تو سائمہ بیگم نے اصابت میں سر ہلایا وہ حیران تھی کہ میرال نے انہیں ایسا کچھ نہیں بتایا تھا مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان دونوں میں بہت اٹیچمنٹ تھی تو اس لئے میرے اپنے صرف سہران کو ہی بتا دیا ہوگا میر زہران حدہ حافظ بولتا لاؤنچ پار کر گیا تو سائمہ بیگم نے گور کا میر ہاتھی کو دیکھا تھا کیونکہ کل انہوں نے اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی دی تو اس نے کہا تھا کہ سٹڈی کا لوٹ زیادہ ہے اس لئے وہ ایکسٹرا کلاسز دے رہا ہے مگر اب سہران کے پوچھنے پر کس طرح بات بدلی تھی اس نے اب بتاؤ گے اصل معاملہ کیا ہے یا ابھی بھی سٹڈی کا لوٹ ہونے کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے وہ اسے اٹھتے دیکھ تفشیشی لہجے میں بولی تو حادی نے ان کی جانب دیکھتے آنکھ وینگ کی ماما کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس دے جاتی ہے آپ جس چل کیا کریں وہ ان کا دھیان بٹاتا ان کا رکسار کھینچ کر لات سے بولا تو وہ شرما دی چل ہٹ پگلا نہ ہو تو وہ اس کے ہاتھ چٹک کر بولی تو حادی مسکرا دیا پھر کچھ ہی دیر میں وہ بھی محبت سے ان کی پشانی چمتا ان سے دواء لیتا یونی کے لیے نکلا تھا اس کے جانے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو برطن سمیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اوپر کی جانب پڑ گئی جہاں ان کی لادلی بیٹی ابھی تک ہوا بھر گوشت کے مزے لوٹ رہی تھی ساتھ ساتھ وہ حادی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جو آج کل نہ جانے کن مستیوں میں مگن تھا انہیں اس کی طرف سے فکر لاحق تھی مگر بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ زہرام کے ہوتے ہوئے وہ کبھی نہیں بگڑ سکتا وہ آج پھر کافی دیر سے میرہادی کی نظرہت پر محسوس کر رہی تھی مگر اگنور کر رہی تھی وہ حیران تھی کہ وہ اس کا سٹوڈنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ سب کیوں کرتا ہے دیکھنے میں تو وہ اس سے بڑا لگتا تھا مگر وہ جانتی تھی عمر میں وہ اس سے چھوٹا ہی ہوگا وہ چاہتی تھی جلدی سے اس کا لیکچر ہتم ہو اور وہ اس کلاس سے جائے اس سے بہت گبراہت ہو رہی تھی ہادی کی تحقیتی نظروں سے اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ وہ اس سے بات کریں مگر وہ خود میں اتنی ہمت بھی رکھتی تھی کہ اس سے بات کر لیتی بے شک وہ اس کا سٹوڈنٹ تھا مگر تھا تو مرد ہی اور ویسے بھی وہ اسے کافی نوٹ کروا چکا تھا کہ وہ واقعہ مرد ہی ہے سٹوڈنٹ نہیں وہ اس سے بلکل بھی ڈرتا نہیں تھا ہر بات اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کرنا میر ہادی کی عادت تھی وہ ٹیچر ہونے کہ باوجود شرمندہ ہو جاتی تھی مگر ہادی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا وہ آج اورنج فروک اور پجاما میں تھی جس پر اس نے گریم تو بٹا گلے میں ڈال رکھا تھا پیچھے باروں کی پونی تیل بنا رکھی تھی اور چہرے پر دو لٹے نکال رہی تھی گرین خصے میں گلابی اور سفیت نازک سے پاؤں بلا شبہ وہ آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی اور تھی چیز ہادی کو بری لگتی تھی ہادی چاہتا تھا وہ ہوت کو چھپا کر رکھے مگر سہانہ کو شاید اپنی حبصورتی کا اندازہ نہیں تھا جو وہ یوں بے پردگی سے سب کے سامنے آ جاتی تھی آج سہانہ سب سٹوڈنٹ سے پریزیٹیشن دے رہی تھی باری باری انہیں بورٹ پر بلا کر وہ ان کی ذہانت دیکھنا چاہ رہی تھی جہاں سب سٹوڈنٹ کا دھیان بورٹ کی طرف تھا وہیں میر ہادی فرصت سے سہانہ کو دیکھ رہا تھا وہ اس کی نظروں سے کنفیوز سے ہوتی اب پہلو بدل رہی تھی میر ہادی کم ہیر ہادی کی باری آنے پر اس نے نظریں بک پر گارتے سنجیدگی سے کہا تھا کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بلانے کی پر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا وہ ڈٹھائی سے بیٹھا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو سہانہ کو سخت غصہ آ رہا تھا اس لڑکے پر جو چان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا میر ہادی وہ اس کا نام چھبا چھبا کر بولی تو ہادی نے مسکراہت تبائی یس وہ کھڑا ہوتا بولا کم ہیر اینڈ شو یور پریزیٹیشن وہ اپنا چاہتے ہو بھی اس کی جانب دیکھتے بولی تو ہادی مسکرا کر آگے بڑھا وہ بلو جینز پر گری شرٹ پہنے اس پر بلو ڈینم چیکٹ پہنے نیچے وائٹ جوگرز پہنے بہت ہینسم لگ رہا تھا کلاس میں موجود سب لڑکیوں کی نظریں اس پر ٹکی تھی وہ حبصورت چال چلتا سکیج پر آیا سہانہ جو ڈائس کے قریب کھڑی تھی اسے اپنی طرف آتے دیکھ گبرا کر قدم پیچھے کر گئی ہادی اس کی حرکت پر مسکرایا اور ڈائس سے مارکر لیتا بورڈ تک گیا اور ہمیشہ کی تہاں میر ہادی کی پریزیٹیشن سب سے زبردست رہی تھی مگر سہانہ چاہ کر بھی اس کی تریف نہیں کر پائی تھی پیریڈ ہتم ہونے کے بعد تم مجھے میٹنگ روم میں ملو گی وہ مارکر رکھنے کے بہانے دوبارہ اس کے قریب آتا سنجیدگی سے اپنے بات کرتا وہ آپیس اپنی چیر پر جا کر بیٹھ گیا تھا جبکہ سہانہ اس کی بات اور لہجے پر دنگ رہ گئی تھی اس نے آپ کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا اور کس طرح تم کہہ کر بات کرتا چلا گیا تھا سہانہ پریشان تھی کہ وہ اسے ملنے کا کیوں کہہ رہا ہے پھر سارا پیریڈ وہی ہی سوچ سوچ کر گبراہت میں مبدلا رہی کہ اب وہ کرے تو کیا کرے میرہادینی تو اسے لوگوں میں بیزت کرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی اس کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا وہی جانتی تھی کتنی مشکلوں سے اسے یہ جاب ملی تھی اور کتنی ضرورت تھی اسے اس جاب کی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہادی کی کسی بھی حرکت کی وجہ سے اس کی جاب ہترے میں پڑے کہاں رہ گئے تھے تم زریاب ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے میر زریاب کو آتا دیکھ بیچینی سے بولا تھا آج وہ سب ایک ریسٹورنٹ آئے تھے جہاں زریاب ملک نے انہیں ٹریٹ دینی تھی ٹریٹ کی وجہ یہ تھی کہ زریاب کی پہلی بزنس ڈیل بہت اچھے سے ہوئی تھی ازلان ملک بھی بیٹھے بیٹھے کی پہلی کمیابی پر بہت خوش تھے ان کا بزنس پہلے ہی پورے پاکستان میں پھیلا تھا مگر زریاب انٹرسٹ نہیں دے رہا تھا جب انہوں نے بہت اسرار کیا تب جا کر زریاب نے کچھ دیر آفیس جانا شروع کیا تھا اور اب وہ بہت دانشمندی سے اپنی پہلی ڈیل سے بھی بہت پروفٹ لے چکا تھا علیم آمر اور سلمان تینوں اس کے دوست تھے تو اس نے انہیں ٹریٹ دینے کا سوچا اور آج وہ یہاں مجود تھے میں نے ہزار مرتبہ تم سے کہا تھا کہ کوئی اچھا ریسٹورنٹ اسٹائٹ کر لو لیکن تمہیں نجانے اس دو کلاس ریسٹورنٹ میں کیا دکھا کہ تمہاری سوئی یہی اٹھکی رہی جانتے بھی ہو مجھے اس قسم کی جگہ پر کھانا نہیں پسند تو تمہاری اس بے کوفی کی وجہ جان سکتا ہوں ذریعاب حکی نظروں سے اٹھکی دیکھتا آمر سے محاطب ہوا تو وہ مانی حیدنی سے مسکرائیا اور اسے زبردستی ایک چیر پر بٹھایا جانتا ہوں تمہیں اس قسم کے ریسٹورنٹ نہیں پسند مگر اس ریسٹورنٹ کی ایک خاص بات ہے کہ یہاں صرف فی میل ویٹرز کرتی ہیں آمر ایک آنک دبا کر بولا تو علیم اور سلمان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا جبکہ میر ذریعاب نے گھوڑ کر ان تینوں کو دیکھا تھا اور تو انسان یہ بات ہمیں اب بتا رہا ہے شرم سے دوب مرنا چاہیے تجھے اتنے عرصے سے اکیلے اکیلے مزے لوٹتے تجھے ہماری ذرا یاد نہ آئی سلمان نے اسے انہار نظروں سے دیکھتے اسے سے کہا تو ذریعاب کا دل گیا دونوں کے مو تھپڑوں سے سجادے کس قدر فضول چیز پر بحث کر رہے تھے وہ دونوں شرم سے ڈوب مروا دونوں اور آمی تم تم نے بہت غلط کیا یہاں آگر ہیر اٹھو اب ہم چاروں یہاں سے جا رہے ہیں میں مزید اس محول میں نہیں بیٹھ سکتا ذریعاب خود سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا دراصل وہ فائیو سٹار ہوتل میں جانے والا اس چھوٹے مگر خوبصورت ترین اور آمر آمی تیزی سے اس تک آئے اور اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا یار بیٹھ تو سہی بے شک کھانا نہ کھانا لیکن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کو وہ تمہیں کچھ ہی تیر میں معلوم ہو جائے گا آمی بھی شاید آج یہاں نہیں جانے والا تھا اور نہ ہی وہ اسے جانے دے سکتا تھا میں سمجھ رہا ہوں یہ صاحب زادہ اس لیے جانا چاہتا ہے کیونکہ اسے تو ان چیزوں کی کمی نہیں جہاں ہم لڑکیاں پٹاتے ہیں وہ ہی لڑکیاں اسے پٹاتی ہیں تو اسے کیا مجبوری آ کر ان نظاروں سے لطف اٹھانے آئی تھی میرے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچا کرو یوں ہی نہیں بول دیا کرو وہ روپ سے بولا تو تینوں ہی ہموش ہوئے دیں اب کسی کو بلاؤ بھی آرڈر کے لیے یا بس جکتے ہی مارتے رہو گے تم میر ذریاب آمر کی جانب دیکھتا سنجید کی سے بولا تو آمر نے مسکرا کر سر ہلایا پھر اس نے ٹیبل پر چمچ کٹ 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 آیا اور بلند آواز میں ویٹر پکارا اب ذریاب تو سیل میں مگن تھا جبکہ وہ تینوں بھی چینی سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے تب ہی اچانک ایک لڑکا ہاتھ میں منیو بک لیے دروازے سے داخل ہوا اور سیدھا ان کے پاس آ کر اس نے بک اس کی ٹیبل پر رکی السلام علیکم سر آپ آرڈر ڈیسائیڈ کر لیں پھر کال کر دیجئے گا وہ احترام سے کہتا دوبارہ جا چکا تھا ذریاب نے جب لڑکے کی آواز پر سر اٹھایا اور سامنے میل ویٹر کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہ آئی تھی پھر اس کی نظریں تینوں پر گئی وہ تینوں شاید ابھی بھی سکتے میں ہی تھے ہیلو گائز ہوش میں آو یار اس نے انہیں پکارا پھر وہ زبردست کہکہ لگایا اب سلمان اور علیم کی سرخ نظریں آمیر پر تھی جو خود حیران تھا بگیارت انسان بتا کہا ہے فیمیل ویٹرز ہاں علیم اس کی طرف دیکھتا تب کر بولا تو آمیر نے گھر بڑھا کر جہ دیکھا یار میں تو خود حیران ہوں حبر تو پکی تھی جانے کیا ہوا ہے یہ وہ سدمے میں دیمی آواز میں ہی بولا تو زریاب نے مسکرا کر اسے دیکھا تیری ساری حبریں پکی ہی ہوتی ہیں چل اٹھ اب چلیں زریاب تنسیہ کرتا اٹھا تو سلمان نے اسے دیکھا زریاب یار بیٹھ جا اب بوک لگ رہی ہے مجھے اور اب آ ہی گئے تو کچھ کھا کر ہی جائیں سلمان سنجیدی سے بولا تو زریاب بھی سر ہلا کر ایک دفعہ پھر بیٹھ گیا کیونکہ ویسے بھی ابھی اسے آفس بھی جانا تھا لنچ کے بعد اگر وہ لوگ کسی اور ریسٹورنٹ جاتے تو اس کا ٹائم مزید ویسٹ ہونا تھا اس کے بعد ان کے درمیان ہلکی بلکی باتیں ہوتی رہی تھی ساتھ ہی ویٹر دوبارہ آکے آرڈر لے گیا تھا ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ سلمان کی نظر ایک نازک سی لڑکی پر پڑی جو انہی کی طرف آ رہی تھی وہ ایک ٹرالی گسیٹ کا لا رہی تھی جس میں ان سب کا کھانا مجود تھا بوائز لک کی تھر سلمان بے حد پر جوشی سے بولا تھا مگر آواز کم ہی رکھی تھی تاکہ وہ سننا لے اس کے بعد پر تینوں نے اس جانب دیکھا تھا جہاں اب وہ خوبصورت سی لڑکی ان سب لڑکوں کو اپنی جانب دیکھتے محسوس کر سہم گئی تھی میر زریاب ملک جو لڑکیوں کو چھونا تو دور کی بات ان پر دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں سمجھتا تھا آج وہ بھی بس اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا اسے ارد کیرد کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا تو وہ تھی وہ ویٹرس جو اب ان کی ٹیبل مگر جو بھی تھا اسے یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی چاروں کی نظر اس پر پیکر پر گڑی تھی جس کی وجہ سے اب اس کے سر کرتے ہاتھ بری طرح کپ 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 پا رہے تھے زریاب کی نظر جب اس کے ہاتھوں کی کپ 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 پر گئی تو اس نے نیچی کرو وہ اچانک ان دونوں پر تینوں پر دہارا تھا وہ جو لالچی نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہے تھے زریاب کی آواز پر بتمزہ ہوئے ساتھ انہیں حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ زریاب بے شک خود لڑکیوں کی جانب نہیں دیکھتا تھا مگر اس نے کبھی ان تینوں کو منع نہیں کیا تھا تینوں نے پہلے اس کی جانب دیکھا جو اب خود کو سیل میں مصروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا پھر تینوں اسے اگنور کرتے دوبارہ اس کی جانب دیکھنے لگے وہ آہستہ آہستہ دیشز ٹیبل پر رکھ رہی تھی اور سلمان ہر بار جان بوجھ کر دش اس کے ہاتھ سے لینے کے بھانے اس کی کلائی ہاتھ کو چھو رہا تھا اس کی آنکھیں آنسوں سے بڑھ چکی تھی مگر اسے یہاں رونے کی اجازت نہیں تھی اس لئے وہ کوشش کر رہی تھی کہ آنسوں پی جائے کس طرح سلمان آئی سیٹ سٹوپ اٹرائی نو وہ سیل کی سکین پر نظر جمائی وحشت سے بولا تھا اس لڑکی نے ایک نظر اس کو دیکھا جو دیکھنے میں بلا کے ہینڈ سام تھا سلمان نے نگ گواری سے دیکھا اور دو منٹ بعد وہ اپنی حرکتوں پر اتر آیا تھا اس دفعہ سلمان نے جیسے ہاتھ اس کی قلائی پر ملک اٹھا تھا اور اس نے اپنا سلم کینج کر دیوار میں مارا وہ تینوں بھی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئی جبکہ وہ ویٹرس ہو زدہ ہوتی پیچھے ہو گئی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی گھنٹے سے کیا بکواس کی جا رہا ہوں میں ہاں وہ اس قدر پراند آواز میں دھاڑا تھا کہ وہ سہم کر مزید دو قدم پیچھے ہوئی تھی زریاب یار تو اتنا آور ریاکٹیو کر رہا ہے تجھے کیا فرق پڑتا ہے یا اسے چھوئے یا شٹ اپ ایک لفظ مزید مت نکال ابھی آمر اس کے بارے مزید کچھ کہتا جب اس لڑکی سے معاتب ہوا تو وہ تیزی سے پلٹ کی زریاب نے گہری نظروں سے دیکھ جو سیاست شلوار کمیز پر سادھا دوبٹا شولڈر پر ڈالے ہوئے تھی جو صرف سینہ ڈاپ رہا تھا اب خود کیوں دیکھ رہے اسے آمر ذرا حفقی سے بولا تو آپ نے گروہ سے دیکھا آئندہ تم لوگ یہاں نہیں آؤ گے وہ حکم دیتا بولا تو تینوں نے جیپ نظروں سے دیکھا اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم یہاں نہیں آئیں گے ایک پار کہہ دیا کہ نہیں آؤ گے تو